بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انیوریا کے بارے میں قاضیز آف انیوریا اس ڈیزیز کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سائننٹ سیمٹرمز یہ ڈیزیز ہونے کے بہت باڈی کے اوپر کون سے سائننٹ سیمٹرمز ظاہر ہوتے ہیں انویسٹیکیشن کون سے لیبارٹی ٹیسٹ پرفرم کروائیں گے جس کی وجہ سے ہم انیوریا کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ پلان میں کون سی میڈسنز کا استعمال کریں گے تاکہ ہم انیوریا کے سائننٹ سیمٹرمز اور کاز کو ختم کر سکیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر ڈیزیز اور میڈیسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا جاتا ہے تو چلے آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انیوریا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ڈیزیز کو ایک سیمپل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہماری باڈی کے اندر دو کیڈنیز ہوتی ہیں ان کیڈنیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ یورین کو پروڈیوز کرتی ہیں یورین پروڈیوز اس طرح سے ہوتی ہے جب بلڈ کی سرکولیشن کیڈنی کے ثرو ہوتی ہے تو وہاں پر جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ نیفرون کے ذریعے الگ کر لیا جاتا ہے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو یورین کہا جاتا ہے جب کیڈنی یورین پروڈیوز نہیں کرتی تو اس کنڈیشن کو انیوریا کہا جاتا ہے سائٹ پہ ایک ہی میں شو کی گئی ہے اگر اس کو میں زوم کر کے بتاؤں تو یہ نیفرون ہے نیفرون کا کام ہوتا ہے کہ وہ بلڈ میں سے فالتو اور جو ریزیٹنٹ ہوتا ہے اس کا مواد اس کو ایکسٹریکٹ کر کے الگ کرے جب وہ بلڈ کے اندر سے وہ مواد کو وہ جو فالتو مواد ہے اس کو الگ کر لیتی ہے تو اس کنڈیشن کو اس چیز کو یورین کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انیوریا سمجھا گیا ہوگا جب اگر آپ سیمپل لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں کیڈنی یورین کو پروڈیوز نہیں کرتی اس چیز کو انیوریا کہا جاتا ہے اب اس کی بہت سی قاضیز ہو سکتی ہے چلیں اس کی قاضیز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں دیر آل سیورل قاضیز آف انیوریا ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز ایک مین کاز ہو سکتی ہیں انیوریا کی ہائیپرٹینشن ہائیپرٹینشن کی وجہ سے بھی انیوریا ڈیولپ ہو سکتا ہے کیڈنی فیلیر کیڈنی فیلیر کی وجہ سے بھی انیوریا ہو سکتا ہے کیونکہ کیڈنی جب فیل ہو جاتی ہیں تو نیفرون اپنا فنکشن پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے یورین پروڈیوس نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن میں انیوریا ہو سکتا ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز ایک ایسی کیڈنی ڈیزیز جو پانچ چھ مند سے لگاتار کیڈنی میں ڈیولپ ہو تو کرونک کیڈنی ڈیزیز کی وجہ سے بھی انیوریا ہو سکتا ہے کیڈنی سٹون کیڈنی سٹون کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتی ہے ٹیومر کسی ٹیومر کی وجہ سے کیڈنی کے ٹیومر کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے سائننٹ سیمٹرمز آف دس ڈیزیز اس ڈیزیز ہونے کے بعد باڈی کے اوپر کون سے سائننٹ سیمٹرمز ظاہر ہوتی ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں دیر آر سیورل سائننٹ سیمٹرمز آف انیوریا سویر قسم کا پین ہوتا ہے ابڈومن میں پیٹ میں سویر قسم کا پین ہوگا فیور اور نوزیا وارمٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کنڈیشن میں ابڈومنال پین سویر قسم کا ابڈومنال پین ڈیولپ ہو سکتا ہے یہ کچھ سائننٹ سیمٹرمز تھے انیوریا کے اب بات کرتے ہیں انویسٹیکیشن انویسٹیکیشن میں کون سے سائنسانٹ سیمٹرمز کر سکتے ہیں کہ کڈنی کے اندر کڈنی سٹونز تو نہیں ہے کمپلیٹ بلد ٹیسٹ یعنی کہ سی بی سی ٹیسٹ سی ایسٹ کی مدد سے ہم بلد کے اندر انفیکشن کو میر کر سکتے ہیں سیٹ سکین سیٹ سکین سے ہم کلیر ایمج دیکھ سکتے ہیں کڈنی کا یہ کچھ ٹیسٹ تھے لیبارٹری ٹیسٹ ہم پرفارم کروا کے ہم انجوریا کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ آپشن کے بارے میں اس آپشن میں میڈسنز کا ذکر کیا جائے گا جن کے استعمال سے ہم انجوریا کے سائنٹ سیمٹمز اور کاز کو ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ڈریپ لگا سکتے ہیں 5% ڈیکسٹوز وارٹر 100cc انٹروینس اپلائی کیا جاتا ہے اس کی 5% ڈیکسٹوز وارٹر لگانے سے بلڈ سرکولیشن انکریز ہوگی اور کڈنی کے اوپر لوڈ ہوگا جب کڈنی کے اوپر لوڈ ہوگا تو نیفرونز اپنا کام پروپر طریقے سے پرفارم کریں گے اگر آپ یورین کی پروڈکشن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو انجیکشن کے طور پر فروسیمائیڈ اور لاسکس جو کہ یورین پروڈکشن کے لیے لگایا جاتا ہے یہ آپ انٹروینس میں انجیکٹ کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ فروسیمائیڈ اور لاسکس کو 5% ڈیکسٹوز وارٹر میں انجیکٹ کریں امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن آپ کو پرسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی